میں چند سال پہلے ایک ختم قرآن پر بیان کر رہا تھا موت کا تذکرہ شروع ہو گیا بات نکلی پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے تین پرچیہ آگئی کے مفتی صاحب بند کر دیجئے در لگ رہا ہے در لگ رہا ہے موت بھی کوئی ڈرنے والی چیز ہے سلمان ابن عبد الملک کا غالباً واقعہ ہے ابو حازم تابعی سے انہوں نے سوال کیا کیا ہو گیا ہے اس زمانے میں تابعین کے زمانے میں کہ موت سے تھوڑا خوف شروع ہو گیا ہے تھوڑی منافرہ شروع ہو گئی ہے عجیب جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے فرمایا تابعین اللہ والے نے کہ اسی لیے کہ ہم نے اپنی دنیا تعمیر کر لی ہے اور آخرت خراب کر لی ہے سمجھنے والی بات ہے دنیا عمدہ بنا لی ہے محلات تعمیر کر لیے ہیں کاروبار سجا لیے ہیں نشتہ داریاں بنا لی ہیں دوستیاں بنا لی ہیں دنیا کی تعمیر میں ہم مگن ہو گئے ہیں اور ہمیں خود معلوم ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو خراب کر دیا ہے وہاں کچھ نہیں بنایا اب جب یہ فکر ہوتی ہے کہ موت آئے گی یہ ساری تعمیرات چھوٹ جائیں گی اور آگے اندھیرہ ہے تو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے اگر آخرت تعمیر کی ہوتی آخرت تعمیر کی ہوتی انتظار ہوتا کہ رب جلیل سے ملاقات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارتیں ہوں گی جنت کے کھڑکیاں کھلیں گی محلات کی طرف ہماری زیارتیں ہوں گی تو پھر کون تھا جو موت کی تمنا نہ کرتا کون ڈرتا موت سے یہی فرق ہے جب دنیا تعمیر کی صبح بھی دنیا کے لیے شام بھی دنیا کے لیے ہر لمحہ دنیا کے لیے آخرت بالکل خراب کر کے چھوڑ دی آج اگر ہم اپنی آنکھیں بن کرتے ہیں کون اپنے دل سے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے جنت میں محلات تیار ہے میں نے یہ روزے رکھے میں نے یہ تلاوتیں کی جب نہیں کیا تو خوف پیدا ہوتا ہے اور جس نے کیا ہے وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس محنت کے لیے ایسے ہی سمجھئے نا کہ ایک آدمی مسافر ہوا اور مسافر ہونے کے بعد وہ سعودیہ میں محنت کر رہا ہے مزدوریاں کر رہا ہے اس مزدور سے پوچھو کہ کس دن کے انتظار میں ہیں وہ کہتا ہے اس دن کے انتظار میں ہیں جب میری مزدوری کا مقصد ختم ہو جائے گا میرا گھر تعمیر ہوگا میرے گاؤں میں سب کچھ تعمیر ہوگا کب میں اپنے گھر جاؤں گا اور اپنی کھیتی کو دیکھوں گا اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئے گھروں کو دیکھوں گا ہے کہ نہیں ہم اگر اس قسم کے مزدور ہوتے تو کبھی بھی موت ہمارے لیے تکلیف دے نہیں ہوتی کبھی بھی آخرت ہمارے لیے ہولناک نہ ہوتی